اسلام علیکم ایک بار پھر میں آپ کے روبرو ہوں اور آج میں بتانے جا رہا ہوں مضمون کس طرح لکھتے ہیں یہ ویڈیو کلاس ٹینتھ اور ٹویلتھ کے لیے ہے اور اکثر اس طرح کا کومنٹ آتا ہے کہ مضمون لکھنے کا طریقہ بتایا جائے تو میں نے اسی لیے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ بھی سمجھ جائیں ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اگر چاہیں تو رمضان پہ ہی مضمون لکھیں یہ پھر عید پہ مضمون لکھیں تو رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان پہ ہی لکھنا صحیح ہوگا تو مضمون کے بارے میں ہم لوگ سب سے پہلے جانتے ہیں مضمون میں ہم وہ کرنا کیا ہوتا ہے تو مضمون میں سب سے پہلے جو ٹوپک ہم لیتے ہیں اس ٹوپک کا تعریف کرنا ہوتا ہے انٹردکشن دینا پڑتا ہے اس کا جیسے رمضان تو رمضان کا انٹرڈکشن کیا دیں گے تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیا کیا ہے اس کے بعد کیوں کیسے کب کہاں یہ یہ کیا ہے سوالات ہیں آپ جانتے ہیں یہ سب یہ کیا ہے کیوں کیسے کب اور کہاں اگر ان سارے کو ایک جگہ ہم جمع کر دیتے ہیں تو ایک مضمون بن جاتا ہے کیا ہے یہ اس کا تعارف ہو گیا یہ اس کا تعارف ہو گیا کیا کیوں کیسے کہاں یہ سب اس میں کیا ہوا جو بیچ کا جو ہوتا ہے حصہ وہ ہوتا ہے اور سب سے آخیر میں کیا کرتے ہیں ساری بات کو ہم سمیٹ دیتے ہیں بس یہی ہے مثال کے طور پر اگر رمضان کے بارے میں میں کچھ بول ہوں تو سب سے پہلے رمضان ہے کیا چیز تو رمضان اسلامی مہینہ ہے اور یہ بہت بابرکت مہینہ ہے اس مہینے میں لوگ روزہ رکھتے ہیں یہ تو زیادے ہو گیا روزہ رکھتے ہیں کہا بھی سکتے ہیں یا نہیں بھی کہا سکتے ہیں تو یہ تعارف ہو گئے کہ رمضان ہے کیا چیز تو رمضان ایک مہینہ ہے ایک خاص مہینہ ہے اور یہ بہت بابرکت مہینہ ہے اس مہینے کا لوگ احترام کرتے ہیں لوگ اور مہینوں کے حساب سے لحاظ سے اس مہینے کو کچھ الگ طریقے سے مناتے ہیں یہ ہو گیا یہ تعریف ہو گیا رمضان کا اب کیوں رمضان کو کیوں مناتے ہیں تو رمضان کو ہم اس لیے مناتے ہیں کیونکہ اللہ پاک نے کہا کہ جو اس مہینے میں عبادت کرے گا یا اس مہینے میں جو روزہ فرض ہے اس روزہ کو رکھے گا اللہ پاک اس کا عجر دے گا اس کا بدلہ دے گا اور جو کوئی ایک نیکی کرے گا اس کے بدلے میں ستر نیکیاں اس کو ملیں گی اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں اس مہینے کا احترام کرتے ہیں کیسے کیسے احترام کرتے ہیں دیکھ رہے ہیں صرف سوال ہے اور سوال کا جواب اگر کہیں آپ دے دیں آپ کا مضمون بن گیا تو کیسے احترام کرتے ہیں تو اس مہینے میں لوگ روزہ رکھتے ہیں اور پھر تراویہ کے نماز ہوتی ہے جو خاص طور سے رمضان کے مہینے میں ہی ہوتی ہے لوگ تراویہ کے نماز پڑھتے ہیں تراویہ کے نماز میں ایک قرآن پاک کو سننا سبھی لوگ سن ہی لیتے ہیں اور اس کے بعد رات ہوتی ہے تو لوگ سیری کھاتے ہیں سیری کھانے کے بعد پھر روزے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں تو یہ کیسے ہو گیا کب یہ کب تو رمضان کب آتا ہے دیکھیں اس میں کچھ سوال آپ بڑھا بھی سکتے ہیں اگر آپ مرضی تو بڑھائیں نہیں مرضی ہے تو اتنی کا جواب دیں اگر زیادہ سے زیادہ سوال ہو تو مضمون زیادہ بہتر ہوگا جتنے بھی سوالات ہو سکتے ہیں وہ سوالات یہاں پر آپ ڈال دیں کب کہاں کیسے کی دھر یہ سب کچھ اگر ڈال دیں اس میں جتنے کا جواب دینا ہے آپ دے دیں آپ کا مضمون مکمل ہو جائے گا تو ہوا کب تو کب پہ کیا سوال بنیں گا رمضان کب سے شروع ہوتا ہے تو رمضان شابان کے بعد ہے اور شابان میں ہی رمضان کی تیاری شروع ہو جاتی ہے کب میں تھوڑا عید کو بھی ہم ڈال دیں گے کہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اللہ پاک کی عبادت اور دنوں کے مقابل میں کچھ زیادہ ہی کرتے ہیں اور اس کا پھل بھی ملتا ہے اس مہینے میں لوگ عید کی خریداری بھی کرتے ہیں اور عید کی خریداری کے لیے لوگ شہروں میں جاتے ہیں ایک آلک طرح کی رونق دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ سب کب میں آپ ڈال سکتے ہیں کہاں اب عید میں اس کو لے چلے اگر رمضان میں نہیں ملنا تو پھر عید ملے چلے کہ پھر اس دن کیا ہوتا جب رمضان ختم ہوتا ہے عید آتی ہے تو عید میں سارے کے سارے لوگ عبادت کرنے کے لیے عدگاہ میں جاتے ہیں عدگاہ عید اور بقید یعنی دونوں عیدوں کے لیے ہی مقصود ہے اس طرح اگر آپ نہیں لکھنا جانتے ہیں مضمون نہیں لکھنا جانتے ہیں آپ کو کچھ نہیں آتا ہے تو آپ جان لیں سب سے پہلے کیا ہے یہ لکھ لیں کیا ہے اس کے بعد جتنا بھی سوال ہو سکتا ہے کیوں کب کیسے کہاں کدھر کس سے کس لیے یہ سب اگر آپ کو لکھنا ہے لکھ لیجئے اس کو ڈال دیجئے اور ان سب ہی کا جواب جب آپ لکھ لیں گے تو آپ کا مضمون بن جائے گا لیکن اب کیا ہے یہ میں بتا رہا ہوں یہ میٹریک اور انٹر کے لیے ہی بتا رہا ہوں یعنی کلاس ٹینتھ اور ٹویلتھ کے لیے ہی یہ ہائر کلاس کے لیے نہیں ہے تو یہ میٹریک اور انٹر کے جو طلبہ اور طالبات ہیں وہ اس پر خاص طور سے دھیان دیں گے آپ نے سمجھ لیا ہوگا ان سارے سوالات کو کس طرح حل کریں اب دیکھیں میں مضمون لکھ رہا ہوں رمضان سوال ہے رمضان پر مضمون لکھیں میں اس ویڈیو کو تھوڑا فاسٹ کر دے رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو اور اس بیچ میں کچھ بولوں گا نہیں اور آپ دیکھتے رہے میں کیا لکھ رہا ہوں موسیقی تو یہ مضمون رہا اور آپ نے دیکھا یہ مضمون یہ میں نے لکھ دیا اب میں اس کو پڑھ رہا ہوں میں نے ویڈیو کو تھوڑا فاسٹ کر دیا تھا تاکہ آپ کو دکت نہ ہو تو دیکھئے مضمون کس طرح لکھا میں نے رمضان مسلمانوں کے لئے بہت خاص مہینہ ہے اس مہینے میں لوگ روزہ رکھتے ہیں اور شام میں افطار کرتے ہیں اس مہینے میں خاص طور سے تراویہ کی نماز پڑھی جاتی ہے تراویہ کی نماز میں سبھی کوئی ایک مکمل قرآن پاک سنونا ہوتا ہے لوگ سہری کھاتے ہیں اور روزہ کی نیت کرتے ہیں صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں رمضان بہت بابرکت مہینہ ہے اس ماہ میں ہڈ نیکی کا زیادہ سواب ملتا ہے اور برکت کا یہ عالم ہے کہ ادنا سے ادنا انسان کا دسترخان بھی مختلق قسم کے لوازمات سے سجا رہتا ہے رمضان کے انتیس یا تیس دینوں کے بعد عید کا چاند نکلتا ہے عید کے دن لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں عید رمضان کا ہی خوبصورت تحفہ ہے تو یہ میں نے لکھا اور بہت آسان ہے کیوں لکھ لیا میں نے کیونکہ میرے ذہن میں یہ سارے سوالات تھے کیوں کیسے کب کہاں جب میں نے ان سارے سوالات کو ذہن میں ڈھال لیا تو ان کا جواب میں دیتا رہا اور یہ سب مضمون نہیں ہے انہی سارے سوالات کے جواب ہیں جو میں نے لکھ دیئے ہاں اس سے بہتر بھی اس کو کیا جا سکتا ہے کب کیا جا سکتا ہے جب ذہن منتشر نہ ہو ہم سکون سے رہیں تو اس کو اور بہتر طریقے سے ہم لکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ پہلے کس کا جواب دینا ہے یہ دیکھنا پڑتا ہے یہ تب ہی دیکھ سکتے ہیں جب ہمارا ذہن سکون سے ہو تب ہی ہم اس کو دیکھیں گے تو آپ بھی جب مضمون لکھیں تو اپنے ذہن کو بالکل فری رکھیں تاکہ نئے نئے خیالات آپ کے ذہن میں آئیں اور جیسے ہی خیالات ذہن میں آئیں اس کو کہیں نہیں کہیں آپ ڈھال دیں ایک مثال آپ نے دیکھی کہ صدقہ خیالات بھی کرتے ہیں یہ مجھے بعد میں یاد آیا پہلے یاد نہیں آیا بعد میں یاد آیا جب میں نے لکھ لیا تب بعد میں یاد آیا تو میں نے اس کو بیچ میں ڈھال دیا تو یہ ہوتا ہے مضمون لکھنے کا طریقہ تو آپ بھی اسی طرح آسانی کے ساتھ مضمون لکھ سکتے ہیں کوئی بھی ٹوپک اگر آپ کو ملے جیسے کرکٹ پہ مضمون لکھیں تو پہلے سب سے پہلے کرکٹ کیا ہے سب سے پہلا ہونا چاہیے کرکٹ کیا ہے جب آپ اس کو جان لیں گے اس کے بعد آپ اگلا بناتے رہیں کرکٹ کیا ہے کیوں کب کیسے کہاں یہ سارے سوالات کے جواب آپ دے دیں اس میں ہو سکتا ہے کوئی سوال ایسا بھی ہو جس کا جواب آپ نہیں جانتے ہوں اس کو چھوڑیے سوال ایسا بھی ہو